دیکھتے رہیے پروگرام روشن پاکستان with سلمان لکمان only on اوپی ٹی وی گلوبل سمندر پار پاکستانیوں کی آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اوپی ٹی وی گلوبل کے پروگرام روشن پاکستان میں میں ہوں سلمان لکمان جیسا کہ ہمیشہ سے ہم نے اپنے روشن پاکستان پروگرام میں روشن چہرے آپ کو دکھائیں تو اسی طرح آج ہم موجود ہیں محمد اقبال اے ایس ای شہید ریلوے پولیس کے گھر اور آج ہم ان کی فیملی سے آپ کو ملوائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس نوجوان نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے اے آئی جی ریلوے پولیس اور ایس ایس پی ریلوے پولیس لاہور ملک محمد اتیک اور ان کا سکوارڈ تو چلی آج ان کے گھر پہ جاتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور محمد اقبال شہید کی فیملی سے بھی بات کرتے ہیں آئیے آجی ناظرین اس ٹیم ہم موجود ہیں شہید محمد اقبال کے گھر پر ان کی فیملی کے پاس آج ان کی جو شہادت کا دن ہے اس سے قبل بھی ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا شہید شوکر تلی کی فیملی کے ساتھ بقاعدہ اے آئی جی ایڈمن صاحب بھی گئے تھے اس پی صاحب لاہور ریلوے اور آج ہم ان کی فیملی کے ساتھ موجود ہیں یہ دن ہے شہادت کا ان کا لیکن یہ کہ ان کے جانے کے بعد ان کی یاد ظاہری بات ہے ان کی فیملی کو آتی ہے تو ہم ان کے صاحب زادے ہیں ان سے بھی سوال اسے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں سر آپ کے والد صاحب نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شہادت حاصل کرتے ہیں تو کیا کہیں گے آج ان کی شہادت کے دن کے موقع پر جی بہت شکریہ الحمدللہ اللہ کا بڑا حسان ہے اللہ تعالی نے بہت ساری اللہ تعالی نعمتے اور رحمتے تھے انسان کے اوپر کرتا ہے دنیا میں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لئے بائی سے فخر ہے کہ ہمارے والد صاحب نے جامع شہادت پایا اور اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالی ان کی بخشی شہتا فرمائے اور ہمارے لئے بھی بائی سے فخر ہیں وہ تو ان کے نام کے ساتھ ہم تو بڑا اپراؤٹ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے اس ملک کے لئے اپنی جان کو دیا یہ بھی بتائیے گا کہ آج بقاعدہ سے ایس ایس پی صاحب آئے ہیں یا ایجی ایڈمنٹ بھی ہیں یہ ریلوے کے کیونکہ کئی دپارٹمنٹ ایسی ہوتے ہیں شہادت کے بعد ان کو یاد ہی نہیں کیا جاتا تو کیا کہیں گے سوال سر ایم ریلوے دپارٹمنٹ یقین کریں ہمارا ہر دفعہ ہر ہی ہر ایونٹ پہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے کیونکہ باقی یہ تو ہمارے لئے فخر ہے کہ ہمارے والد صاحب نے شہادت کا رتبہ لیا ہے اور میں سپیشلی ایجی صاحب ان کا شکریہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سپیشل ٹائم نکال کے ہماری یہ حوصلہ افزائی ہے کہ یہاں پہ آتے ہیں میری مان جی کا میرے بھائی ہیں بھائی مطلب میرے والد صاحب ہیں بھائی کم والد صاحب ہیں تو انہوں نے ہماری پروشتوں کی اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی سے میں سمجھتا ہوں کہ دپارٹمنٹل کی تو پہلے بہت ساری ہمارے لئے وہ کرتے بھی ہیں تو یہ ان کا والد صاحب کی قبر پہ آنا اور ہمارے یہاں پہ آنا والدہ کو مطلب ان کے لئے کرنا ہمارے وہ دادرسی ہمارے لئے سارا کچھ یہی ہے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے چھوٹے صاحبزادے بھی محمد اقبال صاحب کے ہمارے ساتھ مجود ہیں ہم ان سے بھی سوالے سے بات کریں گے آپ کتنی عمر تھی جب آپ کے والد صاحب ہوتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں پانچ سال کا تھا تو مجھے اس وقت صرف شکل ہی آتی ان کی چیزیں آتی کہ میں فروٹ کیسے گھاتا ہوں یہ چیزیں تھیں لیکن وہ ڈیلی یاد آتی ہے لیکن ٹائم الحمدللہ بڑا اچھا گودر رہا ہے تو یہ اچھا ٹائم ہے بڑے بھائیوں نے کس طرح آپ کی پرورش کی والدہ نے کس طرح پرورش کیا میرے سامنے بیٹھے ہیں میرے والد بجائے تو اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں کہا سکتا ہوں کیا کہیں گے ان لوگوں کو جن کے پیرنٹس نہیں ہیں اس دنیا میں یہ بڑی نعمت ہوتی لیکن اگر آپ اس چیز کو یہ پرورڈلی فیل کرنا چاہیے شہادت کو تو سپیشلی ہمارے سوسائٹی میں اگر اس چیز کو پرموٹ کیا جائے جیسے آپ لوگوں نے ہماری دازرسی کی تو اگر اسی طرح ہر دپارٹمنٹ کو تھوڑا سا اپریشیٹ کیا جائے تو میرے خیال میں کسی کو بھی کمی فیل نہ ہو جو محمد اقبال کے بڑے صاحبزادے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایس ایس پی ریلوے اے آئی جی ریلوے ملک محمد عطیق انہوں نے ہمیشہ سے جتنے بھی ان کے شہدہ ہیں ان کی فیملیوں کے ساتھ بقاعدہ سے ان کو ہر ایونٹ پر یاد رکھا ان کے گھر گئے ان کو تحائیب بھی دیئے ان کی جو شہدہ کا دین ہوتا ہے وہ بھی منایا تو پہلے ہم بڑے صاحبزادے سے بات کر لیتے ہیں محمد اقبال سے کہ یہ کیا کہیں گے سر آپ کو تو پہلے سلوٹ ہے میرا بھی کہ آپ ایک شہید کے بیٹے ہیں تو کیا کہیں گے سر والد صاحب کی بھی یاد آتی ہوگی اور کس طریقے سے آپ نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو جو ان کی پرورش کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ میرے والد صاحب شہید ہو رہے ہیں مجھے فخر ہے اس بات کا کہ یہ میرے بچے ہیں میں نے تو جی اللہ پاک آپ کو آپ ہمارے والد کی جگہ ہیں بڑے ہیں اللہ پاک آپ کو سبر دے کیونکہ جو والدین ہوتے ہیں ان کا سایہ جب ضروری ہے ہونا چاہیے لیکن جن کے والدین نہیں ہیں ہم بھی ریکویسٹ کریں گے اپنے والدین کی آپ جتنا ہو سکے خدمت کریں کیونکہ ان کے جانے کے بعد ان کا خلاق کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا آپ کو اللہ پاک مزید حمد دے اللہ پاک آپ کو مزید ترقی دے اللہ پاک آپ کو حوصلہ دے برحال ہم مزید ہم ان سے اس لیے نہیں بات کریں گے کیونکہ یہ آپ کے سامنے ہیں والدین کا جانے کے بعد ظاہری بات ہے اولاد جو ہے اپنے والدین کے جانے کے اب ان کو کافی زیادہ یاد بھی کرتی ہے تو اے آئی جی صاحب سے ہم مزید بات کرتے ہیں سر آپ دیدہ ہو گئے ہیں بڑے صاحب زادے ظاہری بات ہے جب گئے ہیں والدین کا خلا پورا نہیں ہوتا کیا کہیں گے سوالے سے بلا شک شبہ جی یہ تو کمی اور جیس طرح کے معاملات جو رشتے داری ہے جو تعلق ہے والد کے ساتھ نہ ان کی کوئی متبادل کوئی چیز ہو سکتی ہے اور حوصلہ وزائی کے لیے یہ ہے کہ ان کو یہ کلیر ہے کہ یہ بات کہ ہمارے والد صاحب وہ شہید ہوئے ہیں بڑے لوگ بڑے صحابہ اکرام بڑی بڑی ہستیاں اس حسرت کے ساتھ دنیا سے چلے گئے اور ان کو یہ مرتبہ حاصل نہ ہو سکا میرا مراج شہید سے ہے کہ شہادت نہ مل سکی دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں یعنی شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہے اب صورتی اللہ یہ ہے کہ ایک وہ زندگی ہے جس کو ہم تصور کرتے ہیں کہ یہ زندگی ہے یہ زندہ ہونا ہے حرکت کرنا آنکھوں کا دیکھنا مو سے بولنا ہم اسی کوئی سمجھتے ہیں زندگی ہے اور ایک وہ زندگی ہے جو زندگی عطا کرنے والے نے جس کی زمانت دی ہے وہ ہے رب کائنات اللہ نے فرمایا ہے کہ میں جتنے میرے شہید ہیں وہ زندہ ہیں اب یہ شہید کا مرتبہ حاصل کرنا پہلے تو ان کے ان کے لئے اپنے لئے بڑے فخر کی بات ہے پھر ان کے ڈپارمنٹ کے لئے بڑے فخر کی بات ہے وطن عزیز کے لئے بڑی بات ہے اس علاقے میں جہاں یہ لوگ رہتے ہیں جہاں آئے بیٹھے ہیں یہ پورے اس ایریے کا فخر ہیں اکبال صاحب ہمارے افیسر تھے اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں ان کا مزار ہے جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ پوری قبرستان کی جتنے لوگ وہاں پر ہیں وہ ان کے لئے باعث سے بخشش بنے ہوئے ہیں یہ چیز کا احساس شاید عام لوگوں کو نہیں ہوتا میں جب بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ وہاں پر جو اور لوگ مدفن ہیں ان کوئی بخشش بھی اکبال صاحب کی وجہ سے ہو جانی ہے کیونکہ اللہ نے ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اس طرح نازل کی ہیں کہ اللہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ دیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہید ہے اس کو جب بارگاہ علوہیت میں پیش کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے پوچھتا ہے کہ جو چاہتے ہوں میں تمہیں عطا کر دیتا ہوں بڑی بڑی جنت کے بڑے بڑے باغات دکھائے جاتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ دیکھا تیری جنت کے ہر منظر کو دیکھا تیری جنت کے ہر باغ کو دیکھا ہر نظارے کو دیکھا لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرتا ہے شہید یا باری تعالیٰ مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے ایک دفعہ دوبارہ زندگی عطا کر میں زمین پر جاؤں پھر وہاں پر جا کے تیری راہ میں قربان ہو جاؤں کیونکہ وہ مزہ وہ لطف جو تیری راہ میں قربانی کرتے ہو میری گردن کٹی یا میری جان گئی وہ مزہ تو مجھے تیری جنت بھی نہیں ملا تو اتنی بڑی سعادت ہے اقبال صاحب کے لئے ہمارا تو یقین کریں کہ ہم سب ان کو سلوٹ کرتے ہیں اور واقعی ان کا حق ہے آج ہم آئے بھی اس لئے ہیں ان بچوں کے پاس آئے ہیں یہ ہمارے بیٹے بھی ہیں ہمارے بچے بھی ہیں اور ہمارے شہید کا اساسہ ہیں ان کی نشانیاں ہیں اور الحمدللہ میں آج ان کی میسے سے ملا ہوں اتنی خوشی ہوئی ہے کہ چھوٹی عمر میں جب یہ تھے تو وہ ان کی شہادت ہوگی چورہ جولائی انیس سو ستانوے میں آپ نے جام شہادت اصل کیا تو چار جولائی اب چار جولائی سے لے کر اس وقت سے بیس چوبیس سال تیس سال ہو گئے ہیں اس وقت ان کی عمریں بلکل یہ بچے ہوں گے جیسے چھوٹا صاحب زیادہ اس نے بتایا کہ میں پانچ سال کا تھا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے ان کی تربیت ہوئی وہ تو پردہ فرما گئے لیکن ان کی تربیت ان کی امی نے کی اور وہ ماں کتنی سالوٹ کے قابل آیا کہ آج ان کے ایک بیٹے آرمی میں میجر بڑی رینک پر ابھی میری بات بھی ان سے اتنے بڑے عوضے پر کام کر رہے ہیں باقی بھی ماشاءاللہ تربیت دیکھیں ان کی پڑھائی دیکھیں تو یہ ہوتی ہے اللہ کی رحمت اللہ کی راہ پر وہ قربان ہوئے ہیں لیکن اللہ نے دیکھے ان پر کتنی رحمتیں گئی ہیں تو یقیناً ہمارے لئے بھی فقر کی بات ہے اور آج ہم جب میں ان کے مزار پر جاؤں گا انشاءاللہ اس عہد کریں گے یہ میرے سارے افسران آئے ہوئے ہیں اس علاقے کے اور ہمارے جوان آئے ہوئے ہیں آپ نے باہر دیکھا ان کی قبر پر یہی آیت کرنے آئے ہیں کہ اگر پیارے وطن کو پاکستان کو ہماری جان کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ ایک لمحے کی تاخیر نہیں کریں گے اور جب بھی پکارہ وطن انشاءاللہ ہم اقبال شہید کی سنت کو پورا کرتے ہوئے خود بھی شہید ہو جائیں گے ایجی صاحب نے ماشاءاللہ ہمیشہ سے کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے بلکہ آپ نے وہاں پہ یادگار شہدہ بھی بنا دی ہے سی پیو کے اندر تو سر کیسا جذبہ ہے کیا کہیں گے سوال اسے دیکھیں جی جو ہمارے مجودہ آئی جی صاحب ہیں آرہ نواز خان صاحب ماشاءاللہ ان کا ایک بڑا ویجن ہے اور بڑا آئی کیو ہے وہ معاملے کی نزاکت کو بڑے اچھے طرح سمجھتے ہیں ہم لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں یہ جو جان کا نظرانہ دینا ہے چاہے وہ میرا کنسٹیبل ہے چاہے میرا کوئی حفیصر ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ قربانی جان کی قربانی دینا اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے مجودہ آئی جی آرہ نواز صاحب نے ہمیں ہدایہ دیئے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے قابل فخر شہید ہیں اس وقت چوتی شہدہ ہیں ہمارے ریلوے پولیس کے پورے پاکستان میں ہم سب کے پاس انشاءاللہ ان کے ساتھ رابطے میں پہلے بھی ہیں ایک ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ چار اگست کو یوم شہدہ ہوتا ہے ہم اس کے اندر اپنے جوانوں کو ان کے ورسہ کو بلاتے ہیں ایک گیٹو گیدرنگ ہوتی ہے ایک یاد آتی ہے ان کے لئے دعائے خیر ہوتی ہے مجودہ آئی جی صاحب نے اس کو اور بہتر شیب میں کر دیا ایک تو سینٹر پولیس آفیس جو ریلوے میں ہے وہاں پر آپ نے ایک بہت اچھی یادگار شہدائے ریلوے پولیس بنائی وہاں ہم نے ان کی تصاویر لگائی ہیں ہر اہم جو وی اے پی پرسنیلٹی ہمارے سی پیو کا ویزر کرتی ہے آئی جی صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان شہداء کے جو ہیں یادگار وہاں پر جا کر ان کی بکشش کے لئے جو دعائے خیر ہوتی ہے بکشش تو ان کے توسل سے ہم نے ہم نہیں ہونی ہے لیکن وہ ایک دعا ہوتی ہے وہ دعا کی ایک سربنی ہوتی ہے تو وہ کرتے ہیں آئی جی صاحب کا اس لحاظ سے بہت ہی قابل فخر یہ سٹیپ ہے کہ شہیدوں کو انہوں نے کہا ہے کہ شہید کے بچے ان کی فیملی اور ان کے معاملات کو سب سے آگے رکھیں کیونکہ سب کچھ بندہ قربان کر سکتا ہے یہ جو اپنی جان کا قربانی دینی ہے یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں والدین کے حقوق کے حوالے سے تھوڑی سی کوئی ان کو کوئی آپ پیغام دینا چاہتا ہے میں یہ ارز کروں گا کہ ہماری جتنے بھی والدین ہیں ان کے بنیادی فریض میں شامل ہے ہمارا دین ہماری شریعت اور ہمارے معاشری جو تقاضے ہیں اس میں شامل ہے کہ والد کا ایک اپنا رول ہوتا ہے تو الحمدللہ یہ جو ہے یہ جو ہے ہمارے والدین ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ خدارہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں آج دیکھیں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان بچوں کے پاس بیٹھے ہیں خدا کی قسم میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ یہ جس بچے کو یہ گلشن اقبال یعنی ہمارے اقبال صاحب کے باغ کے یہ پھول ہے اور ہر پھول کو آپ دیکھیں ادھر میجر صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے وہ وہاں پر اب یہ بچے تو اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ والد یا والدہ وہ اپنے بچوں کی ایسے تربیت کریں تاکہ وہ ان کے لئے صدقہ جاریہ بان سکیں اچھی اولاد بہترین صدقہ جاریہ یہ نیک بچے ہیں اچھے بچے ہیں تربیہ جاوتہ پڑے لکھے بچے ہیں اور میرا محصہ تو یہ ہے کہ ان سے آپ لن کریں والد اپنے جیسے کہ گھر میں معاملات ہیں ان پر واج کر کے رکھیں یہ ان کی تربیت کا سمر ہے کہ آج ہم لوگ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ جی اے آئی جی ریلوے پولیس ایس ایس پی لاہور ریلوے ملک محمد عطیق جو ہے آج محمد اقبال اے ایس ای شہید جو ہیں ان کی فیملی کے ساتھ مجود ہیں اب ہم چلیں گے شہید کی جو مزار ہے وہاں پر بقاعدہ سے جا کر سلامی پیش کی جائے گی ریلوے پولیس کے جوانوں کی جانب سے اور اس کے ساتھ فاتح خانی بھی کی جائے چلے چلتے ہیں قبر کو تذیبی سلامی دے گی گرد سلام ریلوے پولیس کی جائے ایس 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 پی ریلوے پولیس لاہور ڈویزن ملک محمد عطیق صاحب جو ہے شہید محمد اقبال کے گھر گئے تو اب ہم ان کے مزار پر مجود ہیں بقاعدہ سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ہے تو ملک عطیق صاحب سے ہم بات کریں گے سوالے سے بڑا اچھا ایک تو آپ نے کاوشی ہیں آپ کی کہ محمد اقبال ایس ایس شہید کے گھر بھی گئے ہیں آپ بقاعدہ سے مزار پر آپ نے فاتح خانی کی اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تو سر کیا کہیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی جو انہوں نے قربانی دیئے وطن کے لیے اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا یہ تو ہم اپنے لیے اپنی بخشج کے لیے ان کے مزار پر آئے ہیں اور ایک تو مقصد یہ تھا دوسرا آج چونکہ ان کا یوم شہادت ہے تو اس وجہ سے ہم ان کی اس شہادت کو سلوٹ کرنے کے لیے آج ڈپارمنٹ کے اللہ افسران یہاں پر میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں جناب آئی جی صاحب کی طرح سے بھی پھولوں کی چادر چڑھائی گئی ہے عارف نواز صاحب کی طرف سے بھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہادت جو ہے یہ بہت بڑا مرتبہ ہے اور یہ جو جتنے اس قبرستان میں لوگ آرام فرما رہے ہیں مدفن ہیں یہ شہید کا مزار ان کے لیے باعث بخشش ہے اور خوشنصیب ہیں یہ سارے جو لے قبور ہیں کہ ان کے ہاں ایک شہید بھی آرام فرما رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے تو ہم لوگ اس لیے بھی آئے ہیں کہ یہ ہمارا فقر تھے ہمارا مان ہے آج بھی ہمارا فقر ہے اور ہماری حاضری اللہ کرے یہ قبول کر لیں ہم ان کے لیے آئے ہیں ضرور ہمارے افسران تشریف لائے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں دیگر لا انفوس ایجنسی وہ وطن کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں ریلوے پولیس بھی ایک لا انفوس ایجنسی ہے فورس ہے ایک پروفیشن فورس ہے اور ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جانے بھی دے رہے ہیں ہمارے چوتیس شہدہ ہیں جو مختلف مواقع پر انہوں نے شہدت آصل کی چار جولائی انیس سو ستاسی کو ہم ریلوے کی استانوے کو سوری چار جولائی انیس سو ستانوے کو ہماری ریلوے کی ارازی پر قبضہ کرنے والا مافیا ان کے خلاف لڑتے ہوئے اقبال صاحب نے جامع شہادت نوش کیا ہے اور مجھے یاد ہے میں اس وقت ان کو جانتا ہوں بڑے اچھی طریقے سے اور ایک عجیب سی ان کی شخصیت میں جی چیز تھی کہ لگتا تھا کہ جو شہادت کا جذبہ ہے وہ ان کو یہ شہادت نصیب کرے گا اکثر بہت بہادر پولیس افسر تھے بہت دلیر پولیس خاندانی طور پہ بھی اور ویسے بھی ایک عجیب سا ان کے اندر جذبہ تھا وطن کی محبت کا کئی جگہ پر ایسے مواقعے ہیں ہم نے اقبال صاحب کو دیکھا ہے بلکہ کئی جگہ پر بڑا فرنٹ لینڈ پہ کام کرنے والے افسر تھے اور ہم نے ان کو کئی دفعہ رکا بھی تو وہ کہتے تھے اگر میری جان وطن کیلئے چلی جائے تو اس سے بڑی سعادت نہیں ہوگی شاید کوئی ایسا لمحہ تھا جو ان کی دعا قبول ہوگی اور اللہ نے ان کو یہ شہادت دی ہے تو میں اس علاقے میں کافی معززین لوگ آئے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ آپ کے علاقے اور آپ کے اس پورے محلے اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے یہ شہید یہاں آرام فرما رہا ہے تو آپ آتے جاتے ان کے مزار پر دعا کے لیے آئیں اپنی بخشش کی دعا کریں کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ شہید جو ہے وہ تو مرتے ہی نہیں ہے آج بھی ہماری نظریں جو ہیں وہ بے شک اتنی نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکیں لیکن اقبال شہید آج بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آئے ہیں اور میرے مزار پر سلام کے لیے آزر آئے ہیں تو ہم دوبارہ سلوٹ کرتے ہیں ان کو اور دوسرا یہ ہے کہ میں علاقے کے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے علاقے میں ان کے نام پر کوئی محلہ مختص کریں کوئی روڈ مختص کریں اور اسی طریقے سے جو بھی لوگ جہاں آتے ہیں ضرور اپنے دیگر عزیزوں کی قبروں پر ضرور آپ سلام کے لیے دعا کے لیے حضر آتے ہیں لیکن یہ وہ ہستی ہے جس جو باعث بخشش بنے گی ایک شہید جو ہے نا جو جس قبرستان میں ہوتا ہے اس کے تمام قبر والوں کی بخشش ہو جاتی وہ قبر کے عذاب سے بات جاتے ہیں تو اتنی بڑی سعادت ہے ان قبرستان میں جو آرام فرما رہے ہیں لوگ کہ ان کے پہلو میں ایک شہید بھی آرام کر رہا ہے یہ سورتیان ہے بہت شکریہ جی اے آئی جی ایڈمن ملک محمد عطیق صاحب ہمارے ساتھ مجود تھے ان کے صاحبزادے بھی ہیں ان سے ہم بات کریں گے سر اتنے لوگ آئے ہیں یہاں پر آپ گارڈ آف ہونر پیش کیا گیا ہے کیا کہیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ کا بڑا حسان ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہمیں نصیب کی ہمارے والد صاحب محترم کی وجہ سے کہ یہ تو باعث فخر باعث تحسین ہوتا ہی ہے ایک اولاد کے لئے جس کا والد شہادت مطلب ان کو جامن ہو تو اللہ کا بڑا حسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بیٹا بنایا ہمیں تو اس دنیا میں اور آخط میں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے اور سارے لوگوں کا بہت ذرا شکریہ دا کرتا ہوں اور سپیشلی ڈپارٹمنٹ کا جنہوں نے ہر ایونٹ پہ ان کے شہادت کے موقع پر ہماری حوصلہ افضائی کی دازہ ہی کی اور اسے ہمارا ویسے بھی والد صاحب کی شہادت کی ویسے ہمارے سینے تو فخر سے ہیں میرے چچا جوان سارے کھڑے ہیں یہاں پہ میرے کزن کھڑے ہیں تو الحمدللہ وہ بھی فخر محسوس کرتے ہیں اور ہمارے گاؤں میں الحمدللہ ہمارا پورا گاؤں یہ میں تو جوان کہتا ہوں تو یہ جوان کی شہادت کے اوپر پورا فخر کرتا ہے اور اللہ کا پورا فخر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ہم تو ان کی اولاد ہیں ہمارے لئے تو باعث سے فخر ہے ہی وہ شکریہ جی کیمرہ میں ممتاز لاحی دکھا رہا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اہل محلہ ان کے رشتے دار حضرت و قارب پولیس کے جوان ایس ایچو رائیوینڈ ایس ایچو لاہور سمیت ایس ایچو مغل پورا تمام ریلوے ملازمین بھی یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے ان کی حوصلہ افضائی کی ان کے گھر والوں کی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ایس ایس پی ریلوے لاہور ڈویزن ملک محمد عطیق صاحب وہ بھی یہاں پر آ جائے بقاعدہ سے اور اس پرگرام میں ہم جائیں گے سی پی آفیس بھی اور جو ان کی جانب سے یادگار شہدہ بنائی گئی ہے پہلے بتیس جوان تھے جو شہید ہوئے تھے لیکن رتی ٹرین حادثے کے بعد جو دو جوان اور شہید ہوئے ریلوے پولیس کے اب چونتیس ہو چکے ہیں برحال جا کر ہم سی پی آفیس میں جا کر آپ کو یہ جو یادگار شہدہ ہے وہ بھی دکھائیں گے اور مزید بتائیں گے کہ اب تک کتنے شہید ہو چکے ہیں چلیے جی ناظرین جیسا کہ آج ہم نے اپنے روشن پاکستان پروگرام میں آپ کو شہید محمد اقبال کے گھر لے جا کر ان کی فیملی سے ملاقات کروائی اور ان کا جو روشن چہرہ ہے وہ ہمارے روشن پاکستان پروگرام میں آپ کو دکھایا ہمارے ساتھ ایس پی ریلوے لاہور ڈویزن ملک محمد اتیق صاحب اور ان کی نفری بھی مجود تھی بلکہ ان کے مزار پر شہید کے جا کر بقاعدہ سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور اس کے ساتھ سلامی پیش کی گئی اور فیملی کے ساتھ اظہار تازیت بھی کیا گیا امید ہے کہ آج کا جو ہمارا روشن پاکستان پروگرام ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کے ساتھ اب تک جو ریلوے ملازمین جو کہ ریلوے پولیس کے اہلکار ہیں وہ چونتیس شہید ہو سکی ہیں جنہوں نے جامعہ شہادت نوش فرمایا ہے اور ان کی فیملیز کے ساتھ ایس ایس پی ریلوے لاہور ملکتی کا کہنا ہے کہ ہم اسی طرح شہدہ کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے ان کی فیملی کے ساتھ اظہار تازیت کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو جو جس طرح دیٹ وائز ان کی شہدہ کی جو شہادت کا دینا وہ آئے گا اور ان کو اسی طرح خراج تحسین پیش کیا جائے گا امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ دوبارہ دوسرے پروگرام میں حاضر ہوں گے تب تک دیکھتے رہے گا اوپی ٹی وی گلوبل روشن پاکستان مجھے اور کیمرہ بین ممتاز الہی کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ دیکھتے رہیے پروگرام روشن پاکستان with سلمان لکمان only on اوپی ٹی وی گلوبل سمندر پار پاکستانیوں کی آواز